موسیقی ایک سار پورے مہینے کے لیے نہیں ہر چوبیس گھنٹے میں پرمیشور کے پاس قربہ کی تازہ سپلائی ہوتی ہے انوگرہ کی بدھی مطاقی شما کی اور کیسے گزریں گے کام کے منہی کے دور سے ایک ایک دن کر کے کیسے بالن پوشن کریں گے اس بچے کو جو کٹھن ہے ایک ایک دن کر کے میں نے کوریٹ این بوم کو کچھ بہت ہی دلچسپ سناتے ہوئے سنا یہ وہ مہیلہ تھی جسے دوسرے رشوید کے دورہ یہودیوں کو ناصیت سے چھپا کر ان میں سے بہتوں کی جانیں بچائی تھیں اند میں وہ پکڑی گئی اور جیل میں ڈالی گئی اس کانسنٹریشن کیمپ میں اس نے بہت سے ظلم ہوتے دیکھے اس نے اپنے ہی پتا کی موت بھی دیکھی اور اپنی بہن کی کچھ ازادھارن گھٹاؤں کے سلسلے سے گزرنے کے بعد وہ آزاد کر دی گئی اور اس کی جان بچ گئے ان ظالم ہتیاؤں کے دیکھنے کے بعد بھی اس میں کبھی کڑوات نہیں آئی اس نے اس آنوی کو معاف بھی کر دیا جس نے اس کے پریوان کو مارا تھا کسی نے اس سے پوچھا اس نے اس اندھیرے سے بھرے دنوں کو کیسے جھیلا اتنے بھینگر کان ہوتے دیکھ کر بھی وہ کیسے اتنی دیانو اور شما کرنے والی ہے اسے جواب دیا ایک کہانی دوارہ اس سے بتایا کی کہ اسے جب وہ چھوڑی بچی تھی اس کے پتاں سے یوروپ کی یاترہ پر ریل دوارہ لے کر جاتے تھے وہ ہمیشہ کئی سبتہ پہلے سے ٹکٹ خرید لیا کرتے تھے اور وہ کبھی اسے دیتے نہیں تھے جب تک کہ وہ ٹرین پر چڑھنے والے نہیں ہوتے بے شک وہ ایک چھوٹی بچی تھی انہیں فکر رہتی کہ وہ اسے کھو نہ دے یا کھر چھوڑ دے یا ایسا ہی کچھ اور جب بھی وہ ٹرین کی ہیڈ لائٹس دیکھتے اسے سٹیشن پر آتے دیکھتے وہ بیٹی کو اس کا ٹکٹ پکڑا دیتے اور وہ اکٹھے اس ٹرین پر چڑھتے اس نے سبتی کو جس سے سوال کیا تھا کہا تم وہ وجہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے اسے کیسے ماف کر دیا جس سے میرے پریوان کو مارا تھا کیسے میں نفرت اور کڑوان سے کیوں نہ بھر سکی وہ اس لیے کیونکہ بلکل میرے پتہ اور ٹکٹو کی درہ فرمیشور ہمیں وہ کرپا نہیں دیتے جس کے ہمیں ضرورت ہے جب تک ہم چندھیں والے نہیں ہوتے پر اگر تمہیں کمی وہ سہنا پڑے جو مجھے سہنا پڑا تھا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں فرمیشور کی کرپا وہاں ہوگی اور اندھکار سے بھری گھاٹی سے گزرنے میں مدد کرے گی آپ اپنا سر اٹھا کر چلیں گے اور اپنا ردائے پریم سے بھرا رکھیں گے شاید آج جب آپ وہاں دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھ پاتے گی کیسے آپ ان بادھاؤں کو لانگیں گے کیسے آپ کو اس اپنا ساکار کریں گے کیسے آپ کسی کو معاف کر پائیں گے اور سمجھ لیجئے جب آپ وہاں پہنچیں گے فرمیشور آپ کو وہ ٹکٹ پکڑائیں گے جو انہوں نے پہلے سے خرید رکھا تھا دوہزار سات پہلے کلوری میں پریز پر اب جب آپ اندھکار کی دھاکی میں آتے ہیں ایک کچھن دور میں بیماری میں اس کے بارے میں چنتہ نہ کریں آپ کے سوری کی اپیتہ آپ کو وہ ٹکٹ پکڑائیں گے وہ آپ کو انگرہ دیں گے شکتی دیں گے کرپا دیں گے شما دیں گے وہ کرنے کو جو آپ کو کرنا ہے میں یہ شکی بات مریم کے بارے میں سوچتا ہوں جب سورد دوت ان کے سامنے پرکٹ ہوا اور کہا کہ اسے بچہ ہونے والا ہے بینہ کسی پرش کو جانے اسے وشوانس کرنے کی ہمت کی اور کہا ہاں یہ ہونے دیں اور سوچیں اس بارے میں مریم نے اس بچے کا ہونا نہیں مانگا تھا یہ ایک مہان آشیش تھی بے شک وہ اتیاز میں عمل ہوئی پر ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا مریم اپنے بیوہ کی تیاری کر رہی تھی اس سے پہلے ہی نیوتہ دیا ہوگا رائٹس میڈ کو اس سے پہلے ہی ریسیپشن کا اقزاب کر لیا ہوگا اب اس کی یوجناوں میں رکاوٹ آئی ہے اسے دوست اور پریوار والوں کو کہنا پڑا ہوگا کہ کسی کارنٹ وہ بیوہ اب نہیں ہوگا یوسف اس کا پنگیتر جس ریکٹی سے وہ بہت پریم کرتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رہے گا یا وہ چلا جائے گا بجائے ایک شاندار بیار اچانے کے ایک بڑا جشن منانے کے اسے چپ چاپ کھسک جانا ہوگا کسی اور شہر مریم نے کبھی اپنے پہلوٹے کو چلنی میں جنگ دینے کا نہیں سوچا تھا اسے یوجنا نہیں بنائے تھی اسے دو سال تک چھپانے کی اور آپ میں سے کچھ آج وہاں نہیں ہے جہاں ہونے کے لئے جگہ بنائی تھی آپ نے کبھی سپیشن نیٹز والے بچے کو پالنے کی یوجنا نہیں بنائی تھی آپ نے کبھی اکیلے رہنے کی یوجنا نہیں بنائے تھی بیوہ کے کئی سال بعد تھی یا آپ نے کبھی یوجنا نہیں بنائے ہوگی اس بیماری سے جوجنے کی آپ کہہ سکتے ہیں مریم کی طرح ربو میں نے یہ تو نہیں مانگا تھا یہ وہ نہیں جو میں نے سوچا تھا پر بلکل اسی کی طرح پرمیشن نے آپ کو وہ کرنے کی کرپا دی ہے جو اس نے آپ کے آگے رکھا ہے وہ کبھی بھی آپ کو کوئی کام نہیں سوپیں گے بینہ آپ کو دیئے یوگیتہ وہ شکتی کی آپ بیجئی ہو کر اس سے گزر سکیں آپ میں سے کچھ ایسی پرستی تھی کو جھیل رہے ہیں جو آپ کی غلطی نہیں تھی دوسرے لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا پر آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے شاید یہ بوجھ اٹھانا بہت بھاری ہو پر یہ جان لے ہر صحیح چناؤں جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے انعام ہوگا شاید ایسا لگے نہ آپ نے تیز رفتار مارک چنا ہے آپ سب کام کر رہے پر آپ کو شرے نہیں مل رہا شاید آپ کو نراش ہونے کی پریشہ آئے یا شرم حسوس ہو آپ سوچیں گے میں نے یہ تو نہیں مانگا تھا میں نے یہ تو نہیں تیہ کیا تھا کسی اور نے میرے جیون کا کبارہ کیا ہے میں آپ کو چلاؤتی دیتا ہوں کہ اگر آپ بس اس آتمندیہ کو جھاٹ ڈالیں جھاٹ ڈالیں اس کڑوہت کو آپ پائیں گے کی پرمیشور نیائی کے پرمیشور ہیں وہ آپ کو واپس چکائیں گے اس ہر انیائی بات کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ کو انعام ملے گا ان کا سواپہ کام پورا کرنے کے لیے میرے ایک دوست ہیں جو ویواہد تھی ایک پروفیشنل فٹ بول پلیئر سے بہت ہٹا کرتا آدمی جسے ملٹری میں بھی کام کیا بعد میں انہیں زندگی میں ڈائیبیٹیز ہو گئی انت میں انہیں اپنی دونوں ٹانگی گوانی پڑی میری دوست ان کی پتنی اس نے اس آدمی کی دیکھ بھار کی جیسے وہ ایک راجہ ہو وہ صبح چار بجے اٹھ جاتی اس سے پہلے کی اسے کام پر جانا پڑتا اور اس بات کا دھان رکھتی کہ وہ نہا لے اور تیار ہو جائے نئے دن کے لیے وہ بڑے ڈیلڈال والی مہیرہ تھی وہ اصل میں سچ مچ اسے بسٹر سے اٹھا کر گھر میں ادھر ادھر گود میں اٹھا کر لے جاتی مہینے در مہینے سال در سال وہ سوچ سکتی تھی پربو میں نے یہ تو نہیں مالا تھا یہ وہ نہیں جو میں نے دیکھ کیا تھا میں ہی کیوں پربو نہیں وہ یہ سدھان سمجھ گئی تھی اور اس نے اس علاو کی کرپا سے مدد لی وہ جانتی تھی کہ وہ لیس ہے وہ سشکت تھی وہ یہ سوچتے نہیں گھومی اور میں یہ اور تیس سال تک نہیں کر سکتی نہیں اسے ایک ایک دن کر کے اس کا سامنا کیا انت میں اس کا پتی پرمیشور کے پاس چلا گیا میں ابھی بھی اسے دیکھتا ہوں وہ خوبصورت ہے وہ مضبوط ہے وہ سوست ہے آشیشت ہے وہ انام کا آنند لے رہی ہے آپ بھی شہد آپ کو کچھ مشکل کام کرنے کی ضرورت پڑے اور پرمیشور نے آپ کو اس دور کے لیے ایک کرپا دی ہے جس میں آپ ہیں وہ کٹھنائی ہمیشہ کیلئے نہیں رہنے والی کٹھن دور میں آپ کو ہمیشہ خود کو یاد دلاتے رہنا ہوگا کہ انام آ رہا ہے پرمیشور نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو راکھ کے بدلے سندرتہ دیں گے وہ آپ کو واپس چکائیں گے ان بلیدانوں کی قیمت جو آپ نے دیئے آپ میں سے کچھ لوگ اپنے پیڑے کے بہت قریب ہیں آپ نے مہینہ در مہینہ صحیح کام کیا ہے سال در سال آپ بس کگار پر ہی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے پرمیشور حالات بدل دیتے ہیں وہ اپنا انوگرہ اڑے لیں گے کچھ اس طرح کی آپ نے کبھی پہلے نہ دیکھا ہوگا وہ دھیان رکھیں گے کہ آپ کی پوری بھرپائی ہو پرمیشور جی کرپا گرانڈ کرنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ من کو صحیح ویچاروں سے بھر لیں شاید آپ کا کوئی بزرگ ہو جس کی آپ کو دیکھ بھار کرنی پڑ سکتی ہے خیر آپ خود کو یہ بتانا نہ شروع کر دیں یہ تو بہت کٹھن ہے میں نے اپنے بچوں کو بڑا کر دیا اور اب مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے نہیں وہ ٹکٹ لے لو آپ پورے سکشم ہیں یہ رویہ رکھیں میں کر سکتا ہوں جو کرنے کی ضرورت ہوگی مریم کی طرح میں نے شاید یہ نہ مانگا ہو پر آپ نے مجھے اس دورتے لیے ایک کرپا دی ہے جس سے میں گزر رہا ہوں میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ میرا سمیں میری شکتی کئی گناہ بڑھائیں گے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ صحیح ویچار سوچ رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ ان باتوں میں الجھے ہیں یہ بہت کٹھن ہے یہ بیائی نہیں میں اسے اور نہیں سہ سکتی پھر آپ کے اپنے ویچار ہی آپ کو ناکام کریں گے آپ اپنے جیورنے ایک بہت بڑا پریورتن دیکھیں گے جیدی بس آپ صبح اٹھیں بچائے یہ کہنے کہ میں اسے ایک اور دن نہیں کر سکتا میں ایک اور گندہ ڈائپا نہیں بدل سکتا میں اب آفس میں ایک اور نقچڑے گران سے نہیں بڑھ سکتا نہیں پریرد پولوس کے ساتھ کہیے میں مسیح میں ہر بات کر سکتا ہوں جو مجھے سامرت دیتا ہے ربو آپ نے مجھے اس دور کے لیے جس میں میں وہ اپنا انجر دیا ہے اس میں میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں وہ ٹکٹ لوں گا جو آپ نے مجھے دیا ہے میں ایک وقتی کو جانتا ہوں جسے گھاکل لکیمیا تھا ہر دو سال بعد اسے ہسپٹل جانا پڑتا تھا اور چھ مہینے کے لیے کیمو تھرپی لینی پڑتی میں اسے کچھ دن پہلے ملا اور میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا اس نے کہا کہ وہ نہیں آسکتا کیونکہ جلد ہی اسے کیمو تھرپی کا تیسر چرن شروع کرنا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا اتصال بڑھانے کا موقع مل رہا ہے مجھے کبھی اتنا ریوارڈڈ محسوس نہیں ہوا چیکٹرن میں مجھے الگ الگ کمروں میں لے جاتا ہے لوگوں کے لیے پرانتھنا کرنے مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ ٹکٹ لے رہا ہے وہ بھر پر بیٹھنا ہو سکتا تھا یہ کہتے ہوئے اتنا ہے بیچارہ لگو یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے سوچا تھا یا مانگا تھا نہیں کئی بار آپ کو وہ کروس اٹھانے کو کہا جاتا ہے جو زیادہ بھاری ہے کئی بار جیون بادیت ہوتا ہے نراشاؤں سے اور آپ اداعوں سے پر خوش خبری یہ ہے کہ ان نراشاؤں سے ان باتوں سے جن کی ہم نے یوجنا نہیں بنائی تھی آتی ہے پرمیشور کی قرپہ ایک نئے پیمانے پر ایک نئے پیمانے پر ان کا انگرہ نہ صرف ہمیں قائم رکھنے کے لیے پر ان سے ہمیں گزارنے کے لیے ویجئی ہونے کے لیے کٹھنائی کے بیچ اور بیچ بھی آپ میں سے کچھ میں جانتا ہوں بلکل اس کی طرح ہی آپ ایسی باتوں سے گزرے ہیں جس سے کوئی عام آدمی تو ہار مان لیتا اور ہتاش ہو جاتا ایسے دھوکے جو آپ میں کڑواہت بھن سکتے تھے پر ہوا کیا کاریٹین بوم کی طرح آپ نے وہ ٹکٹ لیا اور اس کے بجائے کسی طرح اس گھٹی کو معاف کر دیا پرمیشور نکیول آپ کو باہر نکال کر لائے پر آپ پہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں آپ میں سے کچھ میری ماں کی طرح ایک بیماری سے گزرے ایک کٹھن دور سے جو آپ کی جیون نیلا سماک کر سکتا تھا پر اس کے بجائے آپ نے وہ ٹکٹ لیا ایک ایک دن کر کے آپ نے وشوانس کی اچھی لڑائی لڑی اور اب آپ ایک جیون گڑھا رہے ہیں پرمیشور کی نیلیتے آپ میں سے کچھ کے جیون کی شگوان کٹھن رہی لوگوں نے آپ کو نیچے گرائے آپ کو بتایا کہ آپ وہ نہیں بن سکتے آپ سے چھوٹ بولا گیا آپ بیراشاں سے گزرے ہیں پر اس کے بجائے آپ نے وہ ٹکٹ لیا اور اب آپ ہیں جو ہس رہے ہیں آپ پرمیشور کی آسیش اور رہو برسانم دے رہے ہیں آپ میں یہ تارکنہ ہے کہ ہم ہر روز کے آدھار پر سیکھیں گے کیسے وہ ٹکٹ لینا ہے ہم صبح اٹھیں گے اور کہیں گے ہے پتا میں آپ کی کرپا آج گرانڈ کرتا ہوں میں جانتا ہوں میں لیس ہوں اور سشکت ہوں اس ہر بات کے لیے جو میری راہ میں آئے گی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کل کی چنتہ کرنے چھوڑ دیں جب آپ وہاں تک پہنچیں گے پرمیشور آپ کے لیے وہاں جھٹا کر رکھیں گے کرپا کی تازہ سپلائے سیکھئے ایک ایک دن کر کے جینا اور یہ یاد رکھئے جو کچھ بھی آپ آج جھل رہے ہیں اور کچھ بھی آپ کل جھلیں گے وہ کچھ بھی پرمیشور کے لیے چوکانے والا نہیں ان کا انوگرہ ہمیشہ کافی ہوگا آپ کے جیون کے ہر دور کے لیے اگر آپ اس کرپا کو گرہن کرنا سیکھ لیں اور کڑوے اور نراش نہ ہو جب کروز زیادہ بھاری ہو جائے ان پرمیشور وعدہ کرتے ہیں کہ وہ نکیول آپ کو اس سے نکال لائیں گے پر وہ آپ کو باز کے پند پردان کریں گے تاکہ آپ اوپر اور اوپر اڑان بھر سکیں آگائے لان سکیں اپنے دشمنوں کو ہرا سکیں اپنے سپنے ساکار کر سکیں میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کو ویجی جیون جییں گے جو انہوں نے آپ کے لئے رکھی ہے آمین کہ آپ کو اسے گرہن کیا ہم اپنا پساراً ختم نہیں کرنا چاہتے آپ کو یہ اوثر دیئے دلاتی یہشو کو اپنے جیون کا پربو بنائیں میرے ساتھ پراغتھنا کریں گے پربو یہشو میں اپنے پاپوں کا پشتہ تاک کرتا ہوں میرے ردہ میں آئیے میں آپ کو اپنا پربو اور ادھار کرتا بناتا ہوں یہ سادھاراً سی پراغتھنا کر کے آپ نے اس جیون سے جنگ لے چکے ایک بائنوں ادھارے چرچ میں آئیے پرمیشن کو پہلا ستھان دیجئے وہ آپ کو کمان کی جگہوں پر پہنچائیں گے